مطر ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اپنا پاس سیکنڈ کا قیمتی وقت دیکھ کر سبسکرائب کرنے اس چینل کو اور ویل آئیکن بھی دوائیں جسے آگے آنے والی ویڈیو سیدھے آپ کے پاس پہنچ جائیں آج اس نئے ویڈیو میں پناہ چلتے ہیں ہم تیرہ پارٹ کی اور ککچھا چھٹوی کا جو تیرہ با پارٹ ہے چطورہ بانرہ اس پارٹ کو پڑھنے کا پریاس کریں گے اور آپ لوگ کرم شاہ ایک ایک پارٹ جو پچھلے ویڈیوز کے دیئے ہوئے ہیں ان پچھلے ویڈیوز میں بھی جا کر آپ پچھلے پارٹ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کو کہاں ملیں گے تو آپ کو ویڈیو کی پلی لسٹ میں یہ سارے کے سارے مل جائیں گے تو آپ بڑھی ایہا طریقے سے اپنے ککچھا چھٹوی کی سنسکت کا آدھیان کر پائیں گے اور آپ کو اپنا یہ چینل سبسکرائب بھی کرنا ہے جس سے اگلے جو بھی ویڈیوز رہیں تو آپ کو انہیں کھوجنا نہ پڑے جس سے آپ کے پاس سیدھے شو ہونے لگیں چلیں شروع کرتے ہیں پارٹھے پرستک میں آپ لوگ پرستک اوپن کر لیں اور پارٹ تیرہ نکال لیں جو کہ کرم شاہ اس پارٹ کو بہت تو بڑھیا طریقے سے پڑھنے کا پریاس کریں گے اور آپ ایک ایک شبد کی عرث دیکھیں گے اور لاشٹ میں آپ لوگوں کو پورا پارٹھ اپنے ہاتھوں شویم پڑھنا ہے اور پڑھ کر اس کا عرث نکال لیں کی کوشش کرنا ہے کہ ہم نے آج کیا پڑھا اور سارے پرشنوں کے اتر میں آپ سے لاشٹ میں پوچھوں گا بالکل سرل پرشنے رہیں گے آپ کو پورا دھیان آپ کو اسی پارٹھ پر لگانا ہے چلتے ہیں تریو دسہ پارٹھہ تریو دسہ مطلب ہوتا ہے تیرہ پارٹھہ مطلب ہوتا ہے پارٹھ مطلب تیرہ پارٹھ تیرہ پارٹھ پارٹھ کا نام کیا ہے چطورہ چطورہ مطلب ہوتا ہے چطور بانرہ مطلب ہوتا ہے بندر تو چطور بندر یہاں پر اس پارٹھ میں چطور بندر کی کہانی آپ لوگوں کو بتائی جائے گی اس کو اپن کرمشہ پڑھیں گے بہت بڑیہ طریقے سے اور اس میں ایک اور وشیشتہ ہے اس پارٹھ میں پریوگ کس کا کیا گیا ہے آپ کو کیا شکھانا ہے اس پارٹھ میں تو لنگ لکار کا پریوگ شکھانا ہے اور لرٹھ لکار کا پریوگ جو لنگ لکار ہے اس کا پریوگ کونسے میں کیا ہے کش لکار میں کیا جاتا ہے اور لرٹھ لکار جو ہے اس کا پریوگ کہاں کیا جاتا ہے تو یہاں بھوت کال اور بھوشت کال کا پریوگ ان دونوں لکاروں میں الگ الگ کیا جاتا ہے ان کا پریوگ ہمشیخنا ہے اور اس کے علاوہ جو کتوا پرتیا ہے اے آدھا کا آدھا تا اور وڑا ہوا اس کا ارث کیا ہوتا ہے کتوا کا کر کے یہ پرتیا ہے کشی بھی دھاتو کے پیچھے جڑ جائے تو اس کا ارث بدل جاتا ہے جیسے کھانے والی دھاتو کے پیچھے جڑ جائے جیسے کسی نے کہا کہ وہ کھا کر کے تو اپن کیا بولیں گے کھا دتوا وہ پی کر کے پیتوا وہ جا کر کے گتوا ایسا بولیں گے گتوا گم رہے گی دھاتو مطلب کریا رہے گی ہندی میں کریا بولتے ہیں سنسکرط میں دھاتو بولتے ہیں اور گم میں جو توا پٹتے جڑ جائے گا تو گتوا ہو جائے گا اس پرکار سے چلیں چلتے ہیں پارٹھ میں ایک اسمن ندی تیرے ایک آہ جمبو رکشہ آسیت ایک اسمن ایک اسمن مطلب کسی ایک ندی تیرے ندی تیرے ندی مطلب ہوتا ہے ندی اور تیرے مطلب ہوتا ہے کنارہ تو کشی ندی کے کنارے ایک آہ ایک آہ مطلب ایک جمبو برکشہ جمبو مطلب کیا ہوتا ہے جامن آپ لوگوں نے جامن کھائے ہوں گے کالے کلر کے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے سے جامن جامنی کلر بھی یہ کھوتا ہے تو جمبو برکشہ برکشہ مطلب پیڑ آسیت مطلب تھا تو ایک ندی کے کنارے کشی ایک ندی کے کنارے جامن کا پیڑ تھا یہ آپ کو جامن کا پیڑ دکھ رہا ہے بنا ہوئے اس پر ایک بندر بیٹھا ہے یہاں ایک مگر دکھ رہا ہے تسمن ایکہ بانرہ پرتی وشتیسم تسمن تسمن مطلب اس پر ایکہ مطلب ایک وانرہ مطلب بندر پرتی وشتی پرتی وشتی مطلب رہتا شم مطلب پرتی وشتی شم مطلب رہتا تھا تو اش پیڑ پر ایک بانر رہتا تھا سہ نتیہ جمبو فلانی کھا دا تیشم سہ مطلب وہ نتیہ مطلب ہمیشہ جمبو فلانی جمبو فلانی مطلب جامن کے فلوں کو کھا دا تیشم مطلب کھاتا تھا کیا کرتا تھا ایک وانر تھا جو جامن کے پیڑ پر رہتا تھا دیکھیں جامن یہاں آپ کو لٹکتے ہوئی دکھائی دی رہے ہیں یہ لٹک رہے ہیں جامن تو جامن کے پیڑ پر وہ رہتا تھا اور جامن کے فلوں کو کھاتا تھا کشچت مکرہ تشمترہ آشیت کشچت کشچت مطلب ہوتا ہے کوئی مکرہ مطلب مگر یہ دکھ رہا ہے نا مگر چتر میں بنا ہوا تشمتلہ اس کا کس کا اس بندر کا مترم مترم مطلب متر آشیت مطلب تھا کوئی مگر اس کا متر تھا سہا وانرہ پرتی دنم تسمائی جمبو فلانی دداتیشم سہا وانرہ وہ وانر پرتی دنم پرتی دنم مطلب پرڑے روج پرتی دن تسمائی تسمائی مطلب عشے جمبو فلانی جمبو فلانی مطلب جامن کے فل جامن کھانے کو دداتی مطلب دیتا تھا تو کیا کہیں گے پورا ارثس کا کیا لگائیں گے وہ وانر پرتی دن جامن کے فل اس کو کھانے کو دیتا تھا سہا وانرہ سہا وانرہ سہا وانرہ پرتی دنم اس کے لئے پرتی دنم کیا ہو گیا وہ وانرہ ارثس کا پرتی دنم کیا لگائیں گے کیا لگائیں گے جامنے کو دیتا تھا تو ان کی مطرتہ اور گہری ہوتی گئی اب دیکھے آگے کیا ہوا ایک دا مکرہ کانی چن جمبو فلانی سوپتنی ایچت ایک دا مطلب ایک بار مکرہ مطلب مگر کانی چن مطلب کوئی یا کچ کانی چن مطلب ہوگا کچ کانی چت جمبو فلانی مطلب جمبو فل جامن سوپتنی ایہ اپنی پتنی کے لیے آیچت آیچت مطلب لے آیا جو مگر تھا مگر ایک بار جو یہاں دیکھیں آپ چتر میں یہ بانر جو ہے یہ بانر اس کو کھانے کے لیے دیتا تھا جامن تو اس نے سوچا کیوں نہ چلے ایک دن اپنی پتنی کو بھی لے جائیں تو جو مگر ہے وہ اپنی پتنی کے لیے کھانے کو لے جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے یہاں یہ بھی دیکھ لیں تانی کھا دیتوا تانی کانی جمبو فلانی مطلب جمبو فلانی جامن کے فل کو کھا دیتوا کھا کر کے تش پتنی اچنتیت اس کی پتنی نے اچنتیت مطلب سوچا اہو ارے سہا وانرہ پرتی دنم مدھرانی جمبو فلانی کھا داتی سہا اوہ وانرہ وانر پرتی دنم روج پرڈے مدھرانی مدھر میٹھے میٹھے جمبو فلانی جمبو فل کھا داتی مطلب کھاتا ہے وح بانر روج میٹھے میٹھے فل کھاتا ہے اتاہ نونم تش حردائے مپی اتی مدھرم بھا باتی اتاہ توتو تش اشکا حردائے مپی حردائے بھی حردائے اور اپی دو شب دو نکلیں گے یہاں حردائے پلش اپی تو تش سے مطلب اشکا حردائے اپی حردائے بھی اتی مدھرم اتی مطلب ہوتا ہے بہت مدھرم مطلب میٹھا بھا بشیتی مطلب ہوگا اتی مطلب اس پرکار جب اس کے فل اتنے میٹھے ہیں اور وہ بانر پرتی دن فل کھاتا ہے میٹھے میٹھے تو اس کا تو حردائے بھی بہت میٹھا ہوگا سا سوپتم آبادت سا مطلب وہ استری ہے نا وہ تو اس کے لئے سا آئے گا جدی پروش ہوتا تو اپن ساہ بولتے جیسے انگلیش میں ہی بولتے ہیں پل لنگ میں اور سی بولتے ہیں استری لنگ میں اسی پرکار سے سا شوپتم آبادت وہ اپنی پتنیشے بولا بھو پرتی دنم مدھرانی جمبو فلانی خادتوا تاو وانر مطرش حردیم کیت مدھرم شات تش حردیم خادتوا مام حردیم اپی اتی مدھرم بھاوشتی اب دیکھیں کیا کہا وہ اپنے پتنیشے بولی یہاں تھے اپن شاہ سوپتم آبادت وہ اپنے پتیشے بولی بھو ارے پرتی دنم پرتی دن مدھرانی میٹھے میٹھے جمبو فلانی جامن کے فل خادتوا خا کر کے تاو مطلب تمہارا بانر مطرم بانر مطر یا بانر مطرش بانر مطر کا حردیم حردیم کیت مدھرم کتنا مدھرم مطلب میٹھا سیات مطلب ہو گیا ہوگا یا ہوگا مطلب ارے وہ جو بانر مطر ہے تمہارا وہ پرتی دن میٹھے میٹھے فل کھاتا ہے تو تو ابشہ ہی اس کا جو حردی ہے بہت میٹھا ہو گیا ہوگا تشہ ہردیم خادتوا مم ہردیم اپی اتی مدھرم بھوشیتی تشہ ہردیم خادتوا اشکہ ہردیے کھا کر مم اپی میرا بھی اتی مدھرم بہت میٹھا بھوشیتی مطلب ہو جائے گا ہردیم اپی میرا ہردیے بھی مطلب اشکہ ہردیے کھا کر کے میرا ہردیے بھی بہت میٹھا ہو جائے گا آگے کیا ہوتا ہے تت یدی مام جیبیتام درشتوم اکچھسی ترہی آنے شیگھم تسی وانرش حردیم کیا کہا یدی تت یدی تم یدی اب وہ کس سے بول رہی ہے اپنے پتی سے بول رہی ہے مگر سے اس کی پتنی یدی تم مام میرے لیے جیبیتام جیبیت درشتوم دیکھنا اکچھسی اکچھسی مطلب اکچھا کرتے ہو جیبت دیکھنے کی اکچھا کرتے ہو تم مجھے ترہی تو آنے لے آؤ شیگھم جلدی سے تشی اس بانرش بانر کا حردیم مطلب حردی کیا بول رہی ہے یدی تم مجھے جیبت دیکھنا چاہتے ہو تو اس بانر کا حردی جلدی لے آؤ مکرہ شوپتنیم بہو بدھائیہ اپایایہ نیوارتوان مکرہ مطلب مگر تو مکرہ شوپتنیم مگر نے اپنی پتنی کو بہو بدھائیہ بہو مطلب انیک اور بدھائی مطلب پرکار سے انیک پرکار سے اپایایہ انیک اپایاں سے نیوارتوانیم مطلب کیا کہا نیوارڈ کیا یا فر روکا نیوارتوانیم مطلب اس کو کئی وار سمجھایا کہ ایشا مت کرو اور اس پرکار سے اس نے کئی وار سمجھایا مگر نہ کس کو اپنی پتنی کو لیکن پرم شا درہ نشچیا آسیت پرم لیکن سا مطلب وہ درہ نشچیا آسیت اس نے تو درہ نشچیا کر لیا تھا آسیت مطلب تھا کہ میں اس کو کھاؤں گی ہی چاہے کچھ ہو جائے یا فر میں اپنے پران تیاغ دیوں گی جیبت نہیں ملوں گی اب کیا ہوتا ہے ادھیا مطلب آج توم مطلب تم گرہم گرہم مطلب گھر گرہم مطلب میرے گرہم آگا چھت گرہم مطلب گھر اگا چھت مطلب لے آؤ کیا ہو گیا سمجھ میں آگیا آپ کو پورا مطلب جو مگر کی پتنی ہے وہ اشے بول رہی ہے کہ آپ کیشے بھی کر کے اپنے مطلب بندر کے پاس جاؤ اور اشکو یہاں پر لے آؤ اس پرکار سے بولا اپن تھے کہاں اپن نے سائد ایک لائن چھوڑ دی اس کی یہاں تھے یہاں تھے یہاں سے پنچ سیدھے یہاں آگئے یہاں دیکھ لیتے ہیں پہلے پرم شاہ درڑھ نشچائی نشچیا آسیت لیکن اس نے درڑھ نشچائی کر لیا تھا کیا بولا ویوشہ ویوش مکرہ مگر ویوش ہو کر مگر سوامترم اپنے مطر وانرم پرتی بانر کے پاس گتوہ جا کر اب ادت مطلب بولا اب جب وہ ویوش ہو گیا اپنی پتنی کے آگے ہار مان گیا تو پھر وہ مگر اپنے مطر کے پاس گیا اور کیا بولا میتر پرتی دنم اہم مطلب میں ایب مطلب ہی اتر مطلب یہاں آگا چھامی مطلب آتا ہوں میں تو روز یہاں آتا ہوں ادی آج تم تم مم گرہ مگ اچھت ادی مطلب آج تم میرے گھر آؤ کیا کہا اس نے میں تو روز تمہارے گھر آتا ہوں لیکن آج تم میرے گھر آؤ دیکھیں یہ جو بانر ہے یہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اپنے میتر کی بات مان جاتا ہے اب بانرہ پرتیو باچ بانرہ مطلب بانر پرتیو باچ پرتیو باچ مطلب اس کے بعد بولا کیا بولا بانر نے اتر دیا تم تو جلے وشتی تم تو مطلب تم تو مطلب تو جلے مطلب جل میں وششی مطلب رہتے ہو تم تو جل میں رہتے ہو تم سبد کے شات وششی شبیہ آیا یدی سہا ہوتا تو یہاں وشتی آتا کیا کہا تم تو جلے وششی جلے میں سبدوی بھبکتی کا ایک بچان ہے اس لئے میں تم تو جل میں رہتے ہو کتھم اہم تتر گنتم شکنومی کتھم کیسے اہم میں تتر وہاں پر گنتم جا شکنومی جا شکتا ہوں تم تو جل میں نواز کرتے ہو میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں آگے کیا ہوتا ہے مکرہ آوادت مکرہ مطلب مگر آوادت مطلب بولا مگر جو تھا وہ بولا کیا بولا الم چنتی 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 مت کرو الم مطلب ہوتا ہے مام کے لیے بھی الم ہوتا ہے اور نہ کرنے کے لیے بھی الم سبد کا پریوک کیا جاتا ہے الگ الگ سبدوں میں جو الم ہوس کا پریوک کیا جاتا ہے تو مام چنتیا علم چنتیا چنتا مت کرو تم مم پرشتھو پری اپوش تم مطلب تم مم مطلب میرے پرشتھو پری مطلب پیٹھ کے اوپر اپوش مطلب بیٹھ جاؤ اہم توام نیشیامی اہم مطلب میں توام مطلب تم کو نیشیامی مطلب لے جاؤں گا کیا کرو تم میری پیٹھ پر ویٹھ جاؤ میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا یدہ تاؤ ندیہ مدھیا بھاگے اشتھتاؤ تدا مکرہ بانرم ابعدت کیا ہوا یدہ جیسے ہی تاؤ دونوں ندیہ ندی کے مدھیا بھاگے بیچ بھاگ میں استھتاؤ پہنچ گئے تدا تب مکرہ مگر وانرہ بانرم بانرشے یا بانر کے لیے کیا ہوا عوادت بولا جیسے ہی جو مگر تھا وہ ندی کے بیچ میں پہنچ گیا اور ندی کے بیچ میں پہنچتے ہی کیا کیا بولا کششے بولا اپنے وانرمتر سے بولا مم پتنی تاو ہردیم کھا دی تم اکشتی مم پتنی میری پتنی تاو ہردیم تاو ہردیم مطلب تمہارے ہردائے کو کیا کہہ رہا ہے میری پتنی تاو مطلب ہوتا ہے تمہارے ہردیم مطلب ہردائے کو خا دی تم خا دی تم مطلب کھانے کی یہاں دیکھیں جو بتایا تھا میں نے یہاں تم ان پرتیاں کا پریbirds ہے کھا دی تم تم ان پرتیاں کھاد دھاتو میں تم ان پرتیاں لگا ہے تو خا دی تم مطلب کھانے کے لیے یہ کھانے کی تو مم پتنی تاوہ رہ دیم کھا دی تم اکشتی میری پتنی تو تمہیں کھانے کی اکشا کرتی ہے اتاہ تو تو توام تم مم میرے گرہم نیامی اس لیے میں تمہیں اپنے گھر لے جا رہا ہوں کیا بولا کہ میری پتنی جو ہے وہ تمہارے ہردائے کو کھانا چاہتی ہے اس لیے میں تمہیں کیا کر رہا ہوں اپنے گھر لے جا رہا ہوں اس پرکار سے وہ کہتا ہے اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے مکرش وچنین وانرہ بھیتہ مکرش مطلب مگر کے وچنین مطلب بچنوں کو شن کر وانرہ بانر بھیتہ مطلب در گیا کیا ہوا مگر کے بچنوں کو شن کر بانر جو تھا بندر جو تھا وہ در گیا کنتو چطوراہ بانرہ شیگرم آوادت کنتو لیکن چطوراہ چطور بانرہ بانر شیگرم آوادت شیگرم مطلب شیگر ہی بہت جلدی بولا آوادت مطلب بولا تو جو بانر تھا وہ ترنت بولا رے میتر ماما حردیم تُو برکشس سیا کوٹرے نہیں ہی تم کیا بولا رے میتر ارے میتر ماما حردیم میرا حردے تُو تو میرا حردے تو برکشس سیا کوٹرے برکشس سیا کوٹرے مطلب برکش کے کوٹرے مطلب جو جگہ ہوتی ہے نی برکش میں گڑھے گڑھے سے ہوتے ہیں جیسے ایک برکش پورا بنا ہوا ہے ایسا اور یہ ہے برکش پورا اب اس برکش میں یہ چھوٹا سا گڑھا ہے ایسے گڑھے ہوتے ہیں برکش میں کہیں کہیں تو کہہ رہا ہے کیوں رےみتر ماما حردیم تُو برکشس سیا کوٹرے نہیں تم برکش کے گڑھے میں رکھا ہوا ہے یا برکش کے جو کھوکلی جگہ ہوتی ہے اس میں ہے اب کیا ہوتا ہے نئے مطلب ہوتا ہے لے چلو تو تم مطلب تم شیگر مطلب جلدی مام مطلب مجھے تتر مطلب وہاں نئے مطلب لے چلو تو تم مجھے شیگر وہاں پر لے چلو اب کیا کہہ رہا ہے اہم مطلب ہوتا ہے میں پرمودت منا پرمودت منا مطلب بہت زیادہ پرشن ہو کر مام مطلب اپنا یا میرا حردہ یا مطلب حردہ تو بھیم مطلب تمہارے لیے داشیامی مطلب دوں گا تمہیں بہت زیادہ خوش ہو کر اپنا حردہ تمہیں دوں گا چلو تم انا ہاں اس برکش کے پاس چلو اب کیا ہوتا ہے مکرہ وانرم پناہ تسیاوشم آنیتوان تسیاوشم آنیتوان کیا کہہ رہا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے مکرہ مکرہ مطلب مگر بانرم مطلب بانر کو پناہ پھر سے تسیاوشم آنیتوان تو جو مگر ہے وہ پناہ بانر کو مطلب بندر کو پناہ اس کے نواز ستان پر آنیتوان آنیتوان مطلب لے آیا اب کیا ہوتا ہے جو بانر تھا بندر تھا وہ پناہ اس کو کہاں لے آیا اس کے پیڑ پر لے آیا آنیتوان مطلب لے آیا چتوراہ بانرہ سی گھرم کردتوان یہاں دیکھیں کردتوان سبد جو ہے اس میں بھی توا پرتیہ لگا ہوئے جو آدھا کاتا کردتوان کردتوان برکشو پری آروہت کیا ہوتا ہے چتوراہ بانرہ سی گھرم کردتوان برکشو پری آروہت آروہت مطلب چڑھ گیا برکشو پری برکش کے اوپر کردتوان مطلب کوند کر شی گھرم مطلب جلدی سے بانرہ مطلب بانر چتوراہ مطلب چتور تو جو چتور بانر تھا چتور بندر تھا وہ جلدی کوند کر کے کہاں چڑھ گیا برکش کے اوپر چڑھ گیا آروہت مطلب چڑھ گیا بانرہ اچائیہ حسیتوان مکرم عبادت بانرہ مطلب وندر اچائیہ مطلب جورشے حسیتوان مطلب حس کر کے مکرم مطلب مگر کو عبادت مطلب بولا کیا بولا رے مورخ کم حردیم قدابی شریرات پرثکہ بھواتی رے مورخ رے مورخ کم کیا حردیم حردے قدابی کبھی شریرات شریرشے پرثک مطلب الگ بھواتی مطلب ہوتا ہے اب کیا تھا بانر تو اس کی پیٹ پر سے اچک کر داریکٹ پیڑ پر چڑھ گیا تھا اب وہاں پیڑ پر چڑھ کر کیا بولتا ہے حس کے جور سے ارے مگر تو کیا سوچ رہا ہے کیا کبھی حردے جو ہے حردے اس شریر سے الگ ہوتا ہے کیا یہ تو ہمیشہ حردے میں ہی ہے تم مورخ اشی اشی مطلب ہو مورخ مطلب مورخ تم مطلب تم تم مورخ ہو اتہ پرم تویا سہ مم میتری سما پتہ اتہ پرم اشکے بعد تویا تم شے شہ مطلب ساتھ مم مطلب میری میتری مطلب میترتا شما پتہ اشکے بعد اب تم شے میری میترتا سما پتہ ہو گئی لیکن تمہارے ساتھ میری دوستی اب نہیں ہے شما پتہ ہو گئی کیونکہ ختم کیا کہا آگے اتی اکتوا بانرہ پناہ مدھرانی جمبو فلانی ابحقشیت ایسا اکتوا اتی مطلب اس پرکار کا اکتوا مطلب کہہ کر بانرہ بندر پناہ پھر سے مدھرانی مدھرانی مطلب مدھر مدھر میٹھے میٹھے جمبو فلانی جمبو فلانی مطلب جمبو فل جامنوں کو ابحقشیت ابحقشیت مطلب کھائے تو اس کے بعد جو بانرہ بانرہ بندرہ بہت سارے جمبو فل کھائے یا جامن کھائے اور اسی کے لئے ایک شلوک بھی نیچے دیا ہے شلوک میں کیا کہا ہے بیچ دیکھ دیکھ لیا ہے بانرہ کی جو کتھا تھی اس میں دیکھ لیا کہ بندرہ کا وشواش توڑا تھا اس نے جھوٹ بول کے لئے گیا تھا تو اسی پرکار سے ہمیں اپنے مطروں سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے آگے چلتے ہیں سب دو پر جمبو رکشہ مطلب جامون کا پیڑ کانی چت کچ چنت ایتو سوچ کر سیات ہونا چاہیے آنے لاؤ نیوارت وان روکا پرتی وشا تیسم رہتا تھا خادت و کھا کر کیت کتنا تر ہی تو بہو بدھائی انیک پرکار ادیا مطلب آج ادیا مطلب کیا ہوتا ہے آج آگے بھی بہت شارعہ دیئے ہوئے ہیں پرتی واج مطلب اتر دیا سکنومی شکتہ ہوں علم چنت چنت مت کرو علم مطلب مت کرو چنت یا مطلب چنت نیش شیامی مطلب لے جاؤں گا ندیا ندیا مطلب ندی کے جامبو برکشہ کون بانر کا ہدائی کھانا چاہتی تھی کون کھانا چاہتی تھی تو اس کی پتنی کھانا چاہتی تھی اس پرکار سے ان پرشنوں کے اتر آگے جو میں ویڈیوز لاؤں گا اگلے ویڈیو میں جو چودہ پاتھ رہے گا ککشہ چھٹوی کی سنسکت کا بہت دھنی واد سنسکت